السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سرو کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا ہے بھائیو دوستو نماز جو ہے بہت بڑی دولت ہے اور نماز کے تمام فضیلت بھی ہیں کہ نماز سے کیا فائدے ہوتے ہیں نماز محمین کا مراج ہے نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی تھنڈک ہے نماز سے رزقی تنگی دور ہوتی ہے نماز جو ہے بہائی سے رکتی ہے نماز جو ہے گناہوں سے بچاتی ہے تمام فضائل ہیں نماز کے اندر نماز جو ہے پلسرات کے راستے کو آسان کر دیتی ہے وہ پلسرات جو بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز جب اس کے اوپر ہش کے میدان میں چلیں گے ہمارے پاس اگر نماز ہوگا وہ نماز جو اللہ رب العزت کو پسند ہے تو انشاءاللہ ہم سب انشاءاللہ پلسرات کے راستے کو ایسے پار کر جائیں گے جیسے بجلی چمکتی اور چلی تو بھائی دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے مقصد یہ ہے کہ ہم ہو آپ ہوں بلکہ تمام عالم میں بسنے والے ایک ایک مسلمان نماز کو قائم کریں نماز کو قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو خود پڑھیں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بولیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا بھئی چلو آسان طریقہ ہے جیسے آزان ہوتی ہے آپ اگر نزرد کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں بہت سارے بھائی ملیں گے کہیں بیٹھے ہوئے ملیں گے کوئی دکان پر بیٹھا ملے گا تو ان سے کیا کرنا ہے بھائی آزان ہو گئی آؤ چلے نماز کو بھائی آزان ہو گئی آؤ چلے نماز کو ایک دعوت بھی ہو گئی وہ جائے یا نہ جائے آپ تو ضرور جاؤ گے نماز پڑھنے والے تو جس چیز کو اپنے اندر اتارنا ہے تو لازم ہے کہ اس کی دعوت اس کی مشک کریں تو وہ کیا ہوگا کہ ہمارے اندر اترے جائے گی اس کا آسان طریقہ ہے کہ نماز کے لیے اس کی مشک کریں نوافل نمازیں پڑھیں پھر دوسری چیز ہوتی ہے کہ اس کی دعوت دیں اور تیسری چیز یہ ہے جو سب سے اہم امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کے دو رکعہ نماز پڑھیں اور اللہ رب العزت سے اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں وہ حقیقی نماز عطا فرمائے جو تمہیں پسند ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے ضرور بضرور ہماری دعاوں کو قبول فرمائیں گے اور انشاءاللہ ہماری نماز کو قامل بنائیں گے نہیں تو ویسی نماز جو ہے اٹھا بیٹک کرنے والی نماز جو ہے ایسے پھیک دی جائے گی حشر کے میدان میں جیسے انسان پورانے کپڑے کو لپیٹ کے پھیک دیتا ہے ٹھیک اسی طرح مار دی جائے گی نماز بھائیو اور دوستو ہمیں اور آپ کو نماز کا پاوند ہونا چاہیے اور اپنے گھروں میں بھی اس کی دعوت دے اپنے ماں بہن بھائیو بہنوں رشتدار نا تو سب کو دے تاکہ نماز جو ہے اللہ کے گصے کو تھنڈا کرتی ہے نماز اللہ کے گصے کو تھنڈا کرتی ہے تو ضروری ہے نماز کو پڑھنا الحمدللہ مسلمان بہت ہے لیکن محزدوں کا آباد کرنے والے کم ہیں ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت محزد کو آباد کرنے والا بنائے جمع جمع نماز پڑھ لیتے ہیں اور باقی دن نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ایسے تو نہیں چلے گا ہم سب ایک دوسرے کیلئے دعا کریں کہ اللہ ہمارے بھائی کو بھی نمازی بنا اللہ ہمیں بھائی کو بھی محزد کی طرف جانے والا بنا اس کے لئے دعا کرنے پڑے گی تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے گا محزد والے راستے پر چلائے گا انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ہے عمل کی توفیق اطا فرمائے سبحان ربکا رب العزت عمی السفون والسلام علم السرین والحمدللہ رب العالمین عمی السفون